سوال آیا ہے کہ کیا اللہ پاک کو اوپر والا کہنا جائز ہے کیا ایسا عقیدہ رکھنا جائز ہے تو جواب سمعت فرمالی جئے کہ اللہ رب العالمین کو اوپر والا کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے وہ اوپر والا ہے عرش پر رہتا ہے تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے جو اس شخص یہ نظریہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اوپر رہتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے فارج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ جب کوئی بھی سمت نہیں تھی تو اللہ رب العالمین کی ذات تو تب بھی تھی زمان و مقام پہلے سے موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بات میں آیا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات نے تمام سمتوں کو بنایا دائیں بائیں آکے پیچھے اوپر نیچے جو بھی سمت ہے ان تمام سمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سمت کو کہہ دینا تو یہ جائز نہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر والا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ جب اوپر نہیں تھا تو تب اللہ تعالیٰ کیا تھا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کیا ہے کیا تھا اس کی ذات کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو ان سے سوال کیا جائے کہ جب عرش تھا ہی نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کہاں رہتا تھا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی ذات کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے لہذا علماء نے فرمایا ہے کہ اوپر والا لفظ کہنا کہنے سے گریز کرنا چاہئے اگر کوئی شخص عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مقام یا زمان تو اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے اس کی عظمت بلند ہے تو یہ کہنا کسی حد تک یہ جائز ہے لیکن پھر بھی علماء نے فرمایا ہے کہ ایسے کلمے سے بچنا یہ ضروری ہے اور بچا جائے